آپ کی تمام پریشانی دکتر کلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کی تمام سگیرہ و بیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وزائف لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا وزائف ہے یہ میری بہنوں کے لئے وزائف ہے بہت ہی بہنوں نے مجھے کمرز کیے آپ ہی ہمارے ساتھ یہ ہے یہ ہے ہماری سسرال میں یہ ہے ہم اس طرح پریشان ہیں شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لئے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ وزائفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی برے شوہر سے بچنے کے لئے ہے اور سسرال برے سسرال سے بچنے کے لئے ہے کہ اگر نمبر ایک چھوٹا سے پہلے بتاؤں گی کہ جب آپ دیکھو کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے یا خود کوئی تکلیف آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب لڑائی شروع ہونے لگی ہے تو آپ نے کیا بڑھنا ہے سممون بکمن امیم سممون بکمن امیم ٹھیک ہے پہلے اس بارے کے یہ حرف ہے سممون بکمن اندھے گھنگے بہرے ہو جاؤں تو وہ آپ کو دے ہی نہیں پائیں گے اللہ پاک کی اس لفظوں میں بہت برکت ہے تو اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فوراں یہ دعا کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کوئی تکلیف زاربان جا نہیں سکتا تو جو میں اب آپ کو دعا بتاؤں گی اپنے شوہر سے یعنی کہ اگر شوہر مارتا بیٹا ہو گاریہ نکالتا ہو یا آپ کو تکلیف بن جاتا ہو اگر کوئی بیوی ہے میں دونوں طرف سے بات کرتی ہوں اگر کوئی بیوی ہے تم کرتی ہو بتمیز ہو فرما بردار نہ ہو شوہر سے مطلب کہ تمیز سے بات نہ کرتی ہو تو اس کے لئے شوہر پڑے اور اگر جو ہے بیٹی ہے یا کوئی میری بہن ہے تو وہ اپنے شوہر کے لئے پڑے اللہ ہمائنی سے لے کر آپ نے ازاہہ تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دعا آپ لازمہ پڑھئے گا آپ کو میں طریقہ بتا دی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم آپ نے فجر کے ٹائم یہ دعا صرف اور صرف سات مرتبہ اگر سات مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تین مرتبہ پڑھو گے ٹھیک ہے اگر سات مرتبہ نہیں پڑھتے تو تین مرتبہ پڑھو گے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھو مسئلہ ہے سرال کا مسئلہ ہے ان چیزوں سے بچنے کی دعا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی دعا کا جو ہے ترجمہ آپ کو میں سما لیتی ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے مکار دوست سے ٹھیک ہے بری شوہر سے مکار دوست سے مراد برا شوہر ٹھیک ہے یہ بری مکار دوست سے مراد بری عورت سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دن میرے ٹون میں لگا رہے کہ میں اس کے ایپ ڈھونتا رہوں اس کی بیستی کرتا رہوں اس کو مارتا رہوں اس کو جھڑتا رہوں یا اس کو جھڑتی رہوں یا اس کا بتتمیزی کرتی رہوں دونوں طرف مرد اور عورت ٹھیک ہے تو یہ یہ خواتین جو ہے اپنی سسران کے لیے جو بہت تنگ کرتی ہو یا نند ہے یا سانس سسران میں سے کوئی ہے یا کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے کوئی بیستی مسئلہ ہے جو آپ کو بہت خوبصادہ کیے رکھتا ہے تو یہ ضرور کیا کریں تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے یعنی میرے ایپ ڈھوننے کی ہر وقت فکر میں لگا ہو یا لگی ہو اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھے تو اس کو پھلاتا رہے یعنی کہ آپ کے کوئی نیکی دیکھ لیتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے یہ چھپا لیتی ہے اور اگر آپ کے کوئی برائی دیکھتی ہے اس کو سارے جہان میں بتاتی بھیتی ہے یہ بتاتا بھیتا ہے کہ میری بی بی ایسی ہے یہ بی بی ہو تو وہ کہتی ہے میری ایسے ایسے ٹھیک ہے یہ اگر سسرال والے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ سورت کے جو بچی ہے یہ بچہ ہے اس کے عیبوں کو پر پردہ نہیں ڈالتے اور ان چھال چھال کے بتاتے ہیں یہ بہت بری جو ہے دکیا نوسی ایک روایت کی طرح ہے تو یہ اس چیز کو اللہ پر ختم کریں دعا تو میں کرتی ہوں اللہ پر ان کو ہدایت دیں دیکھیں ایک بیٹی جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک گھر میں آتی ہے لڑکا کیوں نہیں جاتا لڑکی ہی کیوں کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک شریعت میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر اتنی دور سے اپنی سب کو چھوڑ کر بچی اپنے والدین کو چھوڑ کر مردوں میں حسنہ نہیں ہوتا اپنے والدین کو چھوڑنے کا بیٹیوں میں ہو جاتا ہے آپ اس چیز کو ضرور گائیٹ کیا گرے ہیں کہ وہ ہمارے لئے آئی اتنی دور سے تو ہم اس کا خیال رکھیں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی مردوں سے بتمیزی نہ کریں اپنی شہروں سے بتمیزی نہ کریں اور ہاں سسرار واروں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں یہ دعا پڑے سات مرتبہ یا پھر تین مرتبہ سات دن کے اندر اثر ہوتا ہے یا پھر تین دن کے اندر اثر چلنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کا تو انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک آپ کو میں کہتا ہوں بلند اور بادا کریں میں کہتا ہوں کوئی بھی میرا بہن بھائی میں ایسے نایاب آپ کے ساتھ وظیفے پیش کروں نسخے پیش کروں عمل پیش کروں جو آج تک آپ کے ساتھ کبھی کسی نے نہ بتائیں ہوں نہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں اسی کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں بھی گناہ سے ظاہرہ دور نہیں ہوں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفقیق کرمائے پریشان بہنوں کے لئے یہ وظیفہ تھا نایاب وظیفہ ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ